بسم اللہ الرحمن الرحیم خضاب لگانا یعنی بالوں کو کلر کرنا یہ کیسا ہے بالوں کو کلر کے لئے مہندی وغیرہ لگاتے ہیں میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا سب سے پہلی بات مسلم شریف میں روایت موجود ہے اگر کسی کے بال سفید ہو گئے ہیں وائٹ ہو گئے ہیں تو حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا نور ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بال قیامت کے دن چمکیں گے اور یہ جو ہے سفید ہونا یہ بھی مطلب بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے اور یہ جو ہے ایک اچھی علامت ہے بال کا سفید ہونا یعنی یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اسی لئے یہ کہا جاتا ہے بہتر افضل یہ ہے کہ اگر آپ کے بال سفید ہو جائیں تو آپ ان کو رنگیں نہیں چھوڑ دیں ہاں یہ اور بات ہے علماء کے اختلاف ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ بال کو رنگ دینا چاہیے بعض نے کہا کہ نہیں رنگنا چاہیے بلکہ ہم کو جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے دلائل کی بنا پہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور زیادہ تر علماء کا قول یہی لگ رہا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے اگر رنگنا چاہیں گے تو رنگ بھی سکتے ہیں جائز ہے لیکن اب ذرا سمجھیں جو رنگیں گے اس پہ ذرا تفصیل ہے وہ یہ ہے اگر آپ کالا کلر کر رہے ہیں بلانک بلکل گاڑ سیاہ بلکل کالا دیکھنے میں بلکل سیاہ ہے جیسے بال کالے کالے ہوتے ہیں جیسے شدری میری بلکل کالی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ وہ کلر نہیں لگا سکتے بلکل جائز نہیں ہے آپ کے لئے حدیث میں ایسے لوگوں پہ جو ہے کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب مشکات صریف میں روایت ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس طرح کلر اس طرح کریں گے اپنے بالوں کو بلکل کالا کر دیں گے اس لئے کالے کلر کے استعمال کی اجازت نہیں ہے لیکن ہاں کالے کلر کے علاوہ جو کلر ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں ہاں اگر کالا نہیں ہے مٹیا کلر کا ہے اتنا گاڑ کالا نہیں ہے ذرا ذرا سے کالے کی طرح لگ رہا ہے لیکن کالا بھی نہیں ہے مکمل گاڑ سیاہ نہیں ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ذرا سمجھیں میں نے مسئلے کی مکمل وضاعت کی ہے اب ذرا ایک مسئلہ یہاں بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی مجاہد ہے جہاد پہ جا رہا ہے اس کے لئے پورے کالا کرنے کی بھی اجازت ہے کوئی بات نہیں بالکل جائز ہے اسی طرح یہاں ذرا اور وضاعت کر دوں کوئی عذر ہے کوئی شادی شدہ نہیں ہے ابھی شادی اس کی نہیں ہوئی نکاہ نہیں ہوا ہے اگر وہ بھی کلر کرنا چاہے گا تو بعض علماء نے اس کے لئے بھی اجازت دی ہے یعنی ابھی عمر ہونے سے پہلے پہلے جوانی ابھی ہے جوانی ہے جوان مرد ہے اس کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ بھی کالا کلر کر سکتا ہے بعض علماء نے اجازت دی ہے تمام علماء نے اجازت نہیں دی ہے اس لئے گنجائش نکل جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم جو ہے اپنے بال کو کالے کرو مجھے اچھے لگیں گے دیکھنے میں یا کوئی عورت ہے سہر اس کا کہتا ہے کہ تُو اپنی بال کو بلاک کر دے بڑی لگ رہی ہے جب بلاک ہو جائے کر لے گی تو جوان لگے گی تو مجھے دیکھنے میں اچھا لگی ہے تجھے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہی ہے کہ اب ان کے لئے بھی گنجائش نکل جائے گی ان کے لئے بھی اجازت ہے کہ وہ جو ہے بال کو کالا کریں لیکن بچنا ہمیں چاہیے اختلاف سے اسی لئے ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم کالا نہیں کریں لیکن ہاں اگر کرنا چاہیں گے تو گنجائش نکل جاتی ہے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتا جائے ایک اور ضروری پوائنٹ یہ جو مسئلہ ابھی میں نے بتایا ہے مکمل مسائل یہ داڑھی یا سر کے بالوں کے لئے ہیں بال کے علاوہ اگر آپ ہاتھ پہ لگانا چاہتے ہیں پیروں پہ لگانا چاہتے ہیں کالا کلر کرنا چاہتے ہیں کالی مہندی لگانا چاہتے ہیں ہاتھ پہ پیرے پہ تو مردوں کے لئے تو جائز نہیں ہے مہندی بگر لگانا عورتوں کے لئے کالی مہندی کا استعمال جائز ہے مہندی کالی مہندی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو کالے سے منع کیا گیا ہے یہ بالوں کو رنگنے کے بارے میں ہے یہ مسئلہ جاننا ضروری تھا آپ کے لئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسائل ہیں اگر اس کے خلاف کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں سمجھیں اور مجھے بھی غلط نہیں سمجھیں کیونکہ میں نے بھی کتابوں سے بتایا ہے حوالے کے ساتھ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر تیس صفحہ نمبر چھے سو تیرہ پہ بلکل تفصیلات ہیں اسی طرح کفائیت المفتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو اکتر پہ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں